بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں نائنٹھ کلاس کمپیوٹر سائنس جیپ نمبر تھری کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے فیزیکل سٹرکچر آف نیٹ ورک جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جیپ نمبر تھری ہمارا جس کا نامر نیٹ ورکس وہ چل رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا پڑا ہی انٹرسٹنگ جیپ رہا ہے میں بہت سی نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپکس اس کے لئے شامل ہیں اور شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ ورک کس طرح سے بنتا ہے کس طرح ہم کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا کیسے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک سینڈ ہوتا ہے آسان بھی ہے یاد کرنے کے حوالے سے اور انٹرسٹنگ بھی ہے سمجھنے کے حوالے سے بھی تو انفرمنٹیو چپٹر ہے تو یہ جو ٹوپک اب ہمارا شروع ہوا ہے فیزیکل سٹرکچر آف نیٹ ورک یہ ٹوپک ہمارا تین چار دن چلے گا مطلب اس کے اندر جو اس کے پوائنٹس ہیں اس کے سب ایڈنگز ہیں وہ ان تین چار دن کے اندر انشاءاللہ کور کریں گے اور آپ کو بہت سی نیچی سے سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہاں سے وہ ٹوپک شروع ہوتا ہے جس کا میں نے شروع میں کہا تھا آپ کو کہ اس چپٹر میں ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ نیٹ ورک بنتا کیسے اور میسیج کیسے سینڈ ہوتے ہیں اور کس طرح سے جب پرابلمز آتی ہیں تو اس کو ان کو ریزولف کیا جاتا ہے نیٹ ورک میں تو یہ ساری باتیں اب یہاں سے آج کے لیکچر سے آغاز اور انکانٹی کیا تو دیان سے آپ نے ایک ترتیب سے ان تمام لیکچرز کو سننا ہے ترتیب سے ایک بات ذہن میں آگئی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ جترے بھی لیکچرز نیٹ کلاس کے ایک ترتیب میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائیں تو میں نے چینل کے اوپر ایک پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے چینل پر آپ کو پلیلیسٹ والی سیکشن ملے گا اس میں جائیں گے تو نیٹ کلاس کمیوٹر نیو کورس کے نام سے پلیلیسٹ ہے جس میں پہلے لیکچر سے لے کے آن ورڈ سارے ترتیب میں آپ کو ملیں گے جہاں سے آپ سارے لیکچرز جو ہیں وہ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے ایمپورٹنٹ لیکچرز کے لنک ایڈ کی ہوتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن والا جو سیکشن ہوتا ہے اس کو بھی چیک کیا کریں اس کے علاوہ نوٹس جو ہیں وہ اگر آپ نے اوڈر کرنے ایزی ورڈنگ میں پوری بک کے وہ آویلیبل ہیں جس میں میں نے ایکٹیوٹیز بھی سولو اب کر دی ہوئی ہیں تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہلے تو جو ہمارا ٹوپک ہے میڈ وہ ہے فیزیکل سٹرکچر آف نیٹ ورک یعنی کہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے جو بھی ہمیں بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں اس کا فیزیکل سٹرکچر کیا ہوگا ہے فیزیکل سٹرکچر سے مراد ہے کہ اس کی سافت کیسی ہے کس طرح سے وہ بندہ ہے دکھتا کیسے ہے جیمنٹریکل ہی وہ میں کیسے نظر آتا ہے گرافیکل ہی وہ ہمیں کیسے نظر آتا ہے اس کا لے آؤٹ کیا ہے کس طرح سے وہ بندہ ہے اسے کہتے ہیں فیزیکل سٹرکچر آف نیٹ ورک اس کے در جو پہلا ٹوپک ہے جو آج کے لیکچر میں ہمیں ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹائپس آف کونیکشنز ٹائپس آف کونیکشنز ٹائپس آف کونیکشنز سے مراد یہ ہے کہ جب بھی سینڈر سینڈر وہ کمپیوٹر ہے جس نے میسیج سینڈ کرنا ہوتا ہے اور رسیمر وہ کمپیوٹر ہوتا ہے جو میسیج سینڈ کرتا ہے دیکھیں نا ایک نیٹ ورک میں دو کمپیوٹر سٹ ہے جن تین ہیں چار ہیں جتنے بھی ہیں جب کوئی کمپیوٹر کسی دوسرے کو میسیج سینڈ کرے گا تو جو سینڈ کرے گا وہ سینڈر ہوگا اور جو رسیف کرے گا وہ رسیبر ہوگا ٹائپس آف کونیکشنز دو کمپیوٹر ہیں نیٹ ورک کے ادر اور ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے ایک سینڈل کونیکشن سے مطلب مطلب اس پوائیٹ سے اس پوائیٹ تک ایک ہی کونیکشن ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ایک ہی کونیکشن ہے کمپیوٹرے کی نیکٹ ورک میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جتنے کمپیوٹر ہیں ان کے درمیان میں صرف ایک کونیکشن ہے یہاں پہ ایک اور میں کمپیوٹر اٹیج کر دیتا ہوں اس کے ساتھ کونیکشن کنا دے تو ان کے درمیان میں ایک ہی کونیکشن ہے ایک سے زیادہ کونیکشن تو نہیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک کمپیوٹر ہے یہ اس کے ساتھ رہے چاہے تو ہر دو کمپیوٹر کے درمیان میں ایک ہی کونیکشن آپ کو نظر آئے گا ان دو کمپیوٹر کو لینے ایک ہی کونیکشن ہے ان دونوں کو دیکھنے ایک ہی کونیکشن ہے تو ایک نیٹورک کے ادر جب دو کپیوٹرز کے درمیان میں ایک کنیکشن ہوں اسے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیٹورک کے ادر کئی جگہ ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی مثال اس نے بک میں دی ہوئی ہے ہمارا تیلیویجن اور ریموٹ کنٹرول ہمارا جو ٹی وی اور ریموٹ ہے جسے ہم چینل چینج کرتے ہیں ٹی وی کے تو اس ریموات کنٹرولور ٹی وی کے درمیان مجھ ایک ہی کنیکشن ہے اس کے علاوے ہم ریموات کے علاوہ کسی دوسری چیز سے کمپیوٹر کے چینل نہیں چینк کر سکتے ہیں کسی دوسری ڈیوائس کے ذریعے سے ڈیوی ریموات کے علاوہ کسی دوسری چیز سے کوئی چیز رسیم نہیں کرتا اس نے صرف ریموات سے لینا ہے اور ریموات نے صرف ٹی وی گو دے تو ان کے درمیان میں ایک ہی کنیکشن ہے اور یاد رکھنا ہے کنیکشن تار کا بھی ہو سکتا ہے اور سگنلز کا بھی ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ مشروع میں بتایا تھا پہلے دن کہ جب نیٹ فک بنتا ہے تو کمپیوٹرز کے درمیان میں وائر بل گئی جا سکتی ہے جسے کمیونکیشن چینل میں نے کہا تھا اور وائر کے بغیر یعنی سگنلز بھی ہو سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وائرز ہوں یہ سگنلز کے درو بھی ہو سکتا ہے دوسرا جو کنیکشن ہے وہ ہوتا ہے ملٹی کوائنٹ ملٹی کوائنٹ کونیکشن ایسا کونیکشن جس میں ایک سے زیادہ کونیکشنز لگے ہوں ایک سے زیادہ کوائنٹس ہوں اسے ہم ملٹی کوائنٹ کونیکشن کہتے ہیں فور ایکزیمپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب گروہ اپنے گروہ میں ایک موڈم موڈم لے کے آتے ہیں وہ جو ایک موڈم ہے ایک موڈم انٹرنیٹ والی جو ڈیوائس ہوتی ہے ہم موڈم لے کے لگاتے ہیں تو اس موڈم کے ساتھ کتنے سارے کمپیوٹرز کتنے سارے موبائل ویدہر کو وائ فائی اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ملٹیپل کوائنٹس ہیں اس کے ادھر مطلب میں اپنے موبائل سے موڈم کے ساتھ اٹیچ ہوگا کوئی اور بھی اس موڈم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ جو ایک موڈم لگا ہوا ہے ایک جو ڈیوائس لگی ریا ہے اس کے ساتھ مختلف کمپیوٹرز اٹیچ ہیں مختلف کر کے فراد اپنے موبائل فونز لیپ ٹوپ سے اٹیچ کی ہوئے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے وائل کے تھوڈ اٹیچ کیا ہوگا کچھ نے سگنلز کے تھوڈ وائ فائی اٹیچ کیا ہوگا لیکن اس کے طرح آپ دیکھ رہیں یہ جو ایک کمپیوٹر ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق صرف ایک ہے ایک سے زیادہ نہیں لیکن یہاں پہ یہ جو ڈیوائس لگی ہے موڈم اس کے ملٹی کونیکشنز ہیں اس کے ساتھ بھی کونیکشن ہے اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے ایک سے زیادہ کونیکشنز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ملٹی پوائنٹ کونیکشن جس میں ایک سے زیادہ کونیکشنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کونیکشن ہوتا ہے اس کے ادر دو اگر کمپیوٹر ہیں ان دو کے درمیان میں ایک ہی کونیکشن ہوگا لیکن جو ملٹی پوائنٹ ہے اس کے درے ایک کمپیوٹر کے ساتھ بہت سارے جو اٹیج ایک ڈیوائیس کے ساتھ بہت سارے دوسری ڈیوائیس اٹیج ہو سکتی ہیں وہ بہت ساری جگہوں سے ڈیوائیس کر سکتے ہیں اسے ملٹی پوائنٹ کونیکشن کہتے ہیں امید ہے کہ اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی یہ شورٹ کسٹن کے بعدے سے دونوں بس جس پوائنٹ و ملٹی پوائنٹ کونیکشن تو کوئی کسٹن ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپولوجیز کے اوپر بات کریں گے اپنا بہت یار رکھی گا اللہ حافظ